الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورہ عراف کی تقریباً اٹھارہ آیات مکمل ہو چکی ہیں اور ہمارا کلام شیطان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاً نافرمانی کے بارے میں ہو رہا تھا اور کل کے پروگرام میں آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ شیطان کو دراصل اس کے نفس نے بہکایا تھا اور اس نفس ثانی خواہش کی تکمیل میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ ہو گیا اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس میں بھربور توجہ رکھیں کہ جس نفس نے شیطان کو بھی ایمان سے محروم کر دیا وہ ہمارے لئے کتنا خطرناک ہوگا عموماً ہم اپنے نفس کی طرف سے غافل ہوتے ہیں اور اسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ نفسانی خواہشات تین طرح کی ہوتی ہیں کہ کبھی یہ نیک عمل کی خواہش کرتا ہے لیکن اس میں بھی اس کی چال پوشیدہ ہوتی ہے اور کبھی یہ حرام خواہش کرتا ہے کبھی مباہ خواہش کرتا ہے تو ہمیں اس کی خواہشات پر نظر رکھنی چاہیے اور حد تل امکان نفس کو اس کی جائز خواہشات سے بھی روکنا چاہیے تاکہ اس میں تقویت پیدا نہ ہو اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی خواہشات ایک دو مرتبہ پورے کرنے کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے گھر میں بچہ کو زد کرے اور آپ اس کی زد پوری کر دیں دوبارہ زد کرے پھر اس کی زد پوری کر دیجئے تو تیسری مرتبہ جب وہ زد کرے اور آپ اسے منع کرنے کی کوشش کریں وہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا کیونکہ دو مرتبہ آپ نے اس کی زد پوری کی تو وہ اس بات کا عادی بن چکا ہوتا ہے کہ اب میری بات کو تسلیم کیا جائے اور میری خواہش کو پورا کیا جائے اگر آپ پہلی مرتبہ اس کو روک لیتے تو شاید اتنا وہ نہ پریشان ہوتا لیکن جب آپ نے دو تین چار مرتبہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے بعد اگر اس کو روکیں گے تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ کسی طریقہ سے میری بات کو مانا جائے روئے گا چیخے گا چلائے گا اسی طرح نفس کی مثال ہوتی ہے کہ اگر آپ ابتداء انہی اس کو روکنے کی کوشش کریں تو بہت کامیابی ہوگی اور یہ سوچیں گے چلو ایک دو اس کی باتیں ماننے میں کیا جاتا ہے پھر بعد میں اس پر سختی کریں گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ یہ ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری خواہش پوری کروائے گا اور اس طرح آخر میں ہمیں حرام کے طرف بڑھا کر ہی دم لے گا اس میں جو کل یہ آیت کا حصہ تھا کہ شیطان نے اللہ کو ماذا اللہ چیلنج دیتے ہوئے کہ میں تیرے بندوں کے تیرے سیدھے راستہ میں بیٹھوں گا ان لوگوں کو بہکاؤں گا آخر میں کہا تھا اور اے رب کریم تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا اور واقعی اس نے حالکہ اس کو تو خرمستقبل کا بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا اس نے ایک اندازہ ہی مارا ہوگا لیکن یہ بات حقیقت بن کر اب سامنے آ چکی ہے کہ ہم میں سے اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا نہیں کرتی ہے ہم ناشکر پن میں مبتلا ہیں بایدہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو بہت شکر ادھا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ کوئی نعمت ملتی ہے تم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو یاد رکھئے کہ صرف زبان سے شکر ادھا کرنا یہ انسان کو شاکر نہیں بنا دیتا بلکہ شکر کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قولی شکر ایک عملی شکر قولی شکر تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کا شکریہ ادھا کرے اور عملی طور پر شکر یہ ہوتا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی اتا کردہ تمام نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں خرچ کرنا اور نافرمانی سے مکمل طور پر روکنا یہ ہے عملی طور پر شکر گزاری اور اس عملی طور پر شکر گزاری میں بے شمار خواتین و حضرات کو تاہی کا شکار ہے اس کے ہمیں بھرپور کوشش کرنے چاہئے کہ شیطان کی ہرگز بات نہ مانیں اس کی باتوں کو تسلیم نہ کریں ورنہ یہ اپنی باتیں منوا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں محتلع کر دے گا اور جسے اللہ تعالیٰ نے شات فرمایا تھا لمن طبعاک منہم لأم لأنا جہنم منکم اجمعین کہ ضرور جو شخص تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے ضرور ضرور جہنم کو بھر دوں گا تو اللہ تعالیٰ بنیاز ہے ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کی اطاعت کرتے رہیں واللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں جہنم میں ڈال دے پھر اس کی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شات فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَعُ جُكَلْ جَنَّتَ فَكُلَ مِنْ حَيْسُ شِئِتُمَا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْوَالِمِينَ اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں رہیں پس آپ اس میں سے کھائیں جس جگہ سے آپ دونوں چاہیں ہاں اس درخ کے قریب مجھ جانا ورنہ آپ دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ تو ان دونوں کو شیطان نے وَسْوَسَا ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا تاکہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں یعنی اس نے ان کو وَسْوَسَا ڈالا جیسے بھی آگے آئے گا اس وَسْوَسَا کی پوری کہ تاکہ یہ مطلب جنت سے محروم کر دیے جائیں ان سے نعمتیں چھن جائیں وَقَالَ اور اس نے کہا مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ حَاذِهِ الشَّدْرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخ سے فقط اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم دونوں اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہ رہ جاؤ یعنی گویا کہ اس نے وَسْوَسَا ڈالا یہ گویا کہ اگر آپ اس درخ سے کھا لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو فرشتوں کی صفات حاصل ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں کبھی نہ نکالے جائیں اس لیے اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کو مت کھاؤ تو اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوو رضی اللہ تعالی انہا کے دل میں اس کی ترغیب پیدا ہوئی اور آگے اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو اس کی قسم کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے اس پر اعتبار کر لیا کیونکہ اس سے پہلے کسی نے جھوٹے قسم نہیں کھائی تھی لہذا آدم علیہ السلام نے اس کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے ہمیں حکمن منع نہیں کیا تھا بلکہ مشورتن منع کیا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ کسی کا بھی مشورہ ماننا افضل ہوتا ہے نہ مانا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہاں اگر حکم ہوتا تو حکم عدولی گناہ ہوتا لہذا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت کے قریب نہ جانے کا ایک مشورہ سمجھا اور آپ نے پھر اس کا درخت کا پھل کھانے کی نیت کی فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ تو شیطان نے ان دونوں کو فریب سے اتار لیا یعنی اس مقام سے تو چنانچہ فَلَمَّا ذَاقَشْ شَدْرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَوْ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ظاہر ہو گئیں کھل گئیں ان کی شرم کی جگہیں اور وَتَفِقَوْا اور وہ دونوں چھپانے لگے یَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چپتانے لگے یعنی اس کو لگ کر وہ اپنے سطر کو چھپانے لگے وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّدْرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَ عَدُمُ مُمْ مُبِينَ اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا کی آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور کیا میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے قالا ان دونوں نے عرض کی ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے وَطَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ فرمائے لَنَكُولَنَّ مِنَ الْخَوَسِلِينَ تو ہم ضرور ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قالا ہم بِطو اللہ تعالی نے فرمایا تو تم دونوں تم سب اتر جاؤ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُونَ تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے تم سب اتر جاؤ یعنی آپ دونوں بھی اتر جائیں اور آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ میں جو آپ کی نسل تھی اس سے خطاب فرمایا کہ سب کے سب اتر جاؤ اور پھر یہ جو فرمایا کہ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُونَ یہ اشارہ بھی آپ کے اولاد کی جانب ہے کہ آپ کی اولاد میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَطَعُونَ اِلَحِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ مدت تک نفع اٹھانا ہے گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور بیبی حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتار دیا قولہ فرمایا فِي مَا تَحْيَوْنَا وَفِيْهَا تَمُوتُونَا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا گویا کہ پھر آدم علیہ السلام کے لئے بیبی حووہ کے لئے فیصلہ فرما دیئے گے کہ آپ دنیا میں رہیں گے وہاں پر آپ کی اولاد پیدا ہوگی پھر ان کا انتقال ہوگا اور پھر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے نازل کیا تم پر ایسا لباس جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک ایسا لباس جو تمہاری زیب و زینت اور آرائش ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو مقاشد بیان فرمائے ایک ستر کی حفاظت ہوتی ہے دوسرا اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زینت کے لئے عطا فرمایا و لباس التقوی ذالک خیر اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے ذالک من آیات اللہ لعلہم يذکرون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت تاکہ وہ نصیحت مانے تم معلوم یہ ہوا کہ یہ لباس کے بارے میں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ لباس کے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا ستر چھپے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے زینت حاصل ہو اس سے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہاں پر متلقن لباس کا تذکرہ ہے چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو لہٰذا لباس سے تھوڑی بہت زینت اختیار کرنا یہ ممنوع نہیں ہوتا بلکہ لباس کے مقاصد میں سے ہے جس زینت کو مرد کے لئے شریعت نے مضموم خرار دیا ہے وہ زینت ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جو مطلب شہرت کی نیت سے ہو اور بہت زیادہ اپنے آپ کو منفرد دکھانے کے لئے ہو اور اس لباس کو پہننے کے بعد انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائے اگر یہ چیزیں نہ ہوں وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا مقصود نہیں انفریادیت کا اظہار مقصود نہیں اس میں تکبر بھی نہیں ہے اسراف بھی نہیں ہے تو پھر یہ عین زینت کے یہ زینت عین اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے مطابق ہوگی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ان کے جسم پر ایک معمولی ایسا لباس تھا تو آپ نے دیاب فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی لباس وغیرہ نہیں ہے کچھ مال وغیرہ نہیں ہے تو عرصیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہر قسم کا مال ہے پیسہ بھی ہے درہم ہیں دنانیر ہیں باغات ہیں کھیتی ہیں مویشی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ پھر تم پر تمہارے رب کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے یعنی سرکار نے اس کو پسند فرمایا کہ اچھا لباس پہنو بشرتے کے اس میں وہ غرور تقبر وغیرہ نہ ہو لہذا ایک صحابی کو نصیت کرتے بھی شاید فرمایا کہ تم جو کھاؤ جو مرسی پہنو مگر اس میں دو چیزیں نہ ہو ایک اسراف اور دوسرا تقبر لہذا اسراف اور تقبر سے بچتے ہوئے اگر انسان زینت اختیار کرتا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں اور عین قرآنی حکم کے مطابق ہے آگے اشارت فرمایا کہ یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان اے اولاد آدم خبردار تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے کما اخرج ابوائکم من الجنہ جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حویر رضی اللہ تعالی عنہ کو ینزعو عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما اور اس نے ان دونوں کے لباس اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرم کی چیزوں پر ان کی ایک دوسرے کی نگاہ پڑے تو جیسی مطلب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا بی بی حویر نے کھایا تو آپ لوگوں کا سطر ظاہر ہوا لباس سے جنت اتر گیا تھا تو پھر آپ نے دوسرا لباس یعنی پتے وغیرہ لپیٹ کے اپنے سطر کے شفاظت فرمائی اور پھر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو یہ اللہ تعالی نے بات بیان فرمائی کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام اور بی بی حویر رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان نے جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر جنت سے نکلوانے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیابی حاصل کی اسی طریقے سے شیطان تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے کی میں بیٹھوں گا تو پھر وہ تمہیں بھی بہک آئے گا لہذا میں کوشش کرنے چاہیے کہ شیطان کے وصافز پر بہت بھرپور نگاہ رکھیں اور ایسے عامال اختیار کریں جس سے شیطان کی گریس کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے اس میں سب سے بہترین چیز علم دین کا حصول ہے علم دین کا نور شیطان کی گریس کو کمزور کرتا ہے دوسرا اچھی صوبت نیک لوگوں کے درمیان بھی رہنے کی کوشش کریں اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا تیسرا کسرت سے اچھی کتب کا مطالعہ کریں اچھے بیانات اصلاحی بیانات سنیں تو یہ چیزیں ہمارے دل میں نور پیدا کرتے ہیں اور قرآن کے قریب آئیے قرآن کو بار بار پڑھیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ شیطانی گریس کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائے گی آگے اشارت فرمایا کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بے شک یہ دیکھ رہا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ یعنی شیطان بھی تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے تباہم جتنی اولاد ہیں ذریعت ہے وہ بھی تمہیں دیکھتی ہے مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ایسی جگہ سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے معلوم یہ ہوا کہ جنات یہ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں جو حقیقتاً جنات کی اپنی حیت ہے اپنی صورت ہے اس صورت اور حیت میں کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا ہاں جب یہ انسان کی شکل میں آ جائے مثال کے طور پر یا کسی جانور کی شکل میں آئیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے ورنہ یہ بلکل ایک ہوا کی مثل ہوتے ہیں اور بلکل جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی پانی ٹھہرا ہوا ہے اور تیز گرمی کی وجہ سے اس طرح پانی پر ایک حرارت سی اڑتیوی نظر آتی ہے جیسے آگ بھی کبھی جل رہی ہو تو اس کے اوپر حرارت محسوس ہوتی ہے اور پیچھے چیزیں دھندلے دھندلے نظر آتی ہیں اس طرح کی ان کی حیات ہوتی ہے اور ہر شخص ان کو دیکھ نہیں سکتا ہے کسی کسی کے سامنے اس حالت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں ورنہ پوشیدہ ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے لوگو شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے تم اسے نہیں دیکھ رہے تو ایسے اس ذات کی پناہ طلب کرو اس ذات سے مدد مانگو جو شیطان کو دیکھ رہا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ رہا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کرو کہ شیطان کو تم نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ایسا دشمن بڑا خطر راکھ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کر لو کیونکہ اللہ تعالی ان کو دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالی تو ویسے بھی ان پر غالب رہے گا لہذا اللہ کی مدد حاصل کرنے میں بہتری ہے حاضر شاہد فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے تو ذرا توجہ کیجئے کہ جتنے بھی ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر کے قرآن پاک کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے اسلام کا مذہب اختیار نہیں کرتے اللہ تعالی نے قرآن عظیم جیسی پاکیزہ اور حق کتاب میں واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے یقینی سے بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اس طرح کافر یا غیر مسلم سے زیادہ محبت اور لگاؤ کی کوشش کرے گا تو شیطان کو اللہ نے ان کا دوست بنایا جب ان کے پاس زیادہ رہا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ شیطان کا اثر آسانی سے ہماری تربی منتقل ہوگا اس لیے ایک ہوتا ہے کسی کو نفرت سے جھڑک دینا اس کو زلیل کر دینا اس کی ترغیب ہرگز نہیں ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے قریب آتا ہے اسے پیار سے محبت سے اسلام کی حقانی سمجھا کے قریب لائے جائے لیکن اگر کوئی اسلام کو قبول کرنی کوشش نہیں کرتا تو پھر اس طرح کا اس سے برطاو کرنا کہ وہ اپنے غیر مسلم ہونے پر مطمئن ہو جائے اور خدا نہ خواستہ ہم اسلام کو حقارت کے ساتھ پیش کر رہے ہوں یا پھر ان کے اثرات ہم پر مرتب ہو کر ہماری ذات میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوں تو یہ خطان غیر مناسب ہوتا ہے اس سے اشتناب لازم ہوگا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا اور جب وہ کوئی بےہیائی کرتے ہیں یعنی کفار وغیرہ قولو تو کہتے ہیں کہ وجدنا علیہ آبائنا واللہ امرنا بہا معذلہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا تھا اور اللہ تبارک وطلہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے یہ کفار کی مذہمت فرمائی کہ یہ انتہائی کبھی قول ہے کہ برائی کرنے کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تبارک وطلہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو یہ حرام اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان برائی کرنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو وہ دیر اسلام سے خارج ہو جائے گا اسی بھی معلوم ہوا کہ جو انہوں نے کہا کہ وجدنا علیہ آبائنا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا تو یہ معلوم ہوا کہ آباؤ اجداد کی ایسی تقلید کرنا جو ہمیں گمراہی میں متعلق کر رہی ہو گناہوں کا راستہ دکھا رہی ہے وہ حرام ہوتی ہے اور وہ جائز نہیں ہے لہذا اپنے خاندان میں ہمیں غور کرنا چاہئے بعض رسومات سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہوتی ہیں ایسی رسومات پر ایک نظر اس حیث سے ڈال لینے چاہئے کہ ان میں سے کوئی چیز خلاف شرع تو نہیں اگر ماباپ یا دادہ دادی نانا نانی کرتے رہے ہیں تو ان کا عمل ہمارے لئے دلیل نہیں ہے شریعت ہمارے لئے دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب